اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال چالیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سویڈ ڈیزائنز بائی سارا چینل آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ موڈلنگ چوکلٹ فلاورز کیسے بناتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہترین ڈیکوریشن ہے یہ کسی بھی کیک کے لیے یا آپ ان کو کپکیکس کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں موڈلنگ چوکلٹ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں افکورس میں آپ کو سکھاؤں گی کہ اس کو گھر میں کیسے آپ نے بنانا ہے اگلی انشاءاللہ دو تین ویڈیوز میں آپ کو میں اس کی ریسپی ویڈیو دے دوں گی تو ابھی فیلحال آپ دیکھیں کس کا پروسس کیا ہے اپنا موڈلنگ چوکلٹ کا آپ پیس توڑ لیں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ اس ٹائم ہارڈ فارم میں ہے اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو روم ٹیمپرچر پر آپ سے باہر رکھیں گے تو یہ سالڈ پیس ہوگا اس کو آپ نے توڑ لینا ہے اور مایکرو ویو میں آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وارم کرنے کیلئے رکھ دینا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے اپنے ہاتھوں میں نیڈ کر سکیں آئی تینگ میں نے اس کو آٹھ سے دس سیکنڈ کیلئے صرف مایکرو ویو میں ڈالا ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں میں نیڈ کر لیں بس آپ نے یہ خیال رکھنے ہیں کہ چونکہ یہ چوکلٹ ہے تو آپ کے ہاتھوں کی وارمت سے بھی یہ سوفٹ ہوگی تو اگر جب آپ فلاورز بنا رہے ہیں یا چوکلٹ کا کچھ بھی بنا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چوکلٹ زیادہ نرم ہو گئی ہے تو آپ تھوڑی دیر کیلئے اس کو کاؤنٹر پر چھوڑنے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہارڈ ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی گرمائی سے اس کو پھر سے نرم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے روز فلاورز بنانے کے لیے یا کوئی بھی آپ نے فینٹیسی فلاور بنانا ہو تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس توڑ لینے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکرین پہ اور ان کے آپ نے بالز بنا لینے ہیں بیسیکلٹ ان بالز سے آپ نے پیٹلز بنانے ہیں تو یہ اب آپ پیٹ بین کرتا ہے کہ آپ کس سائز کا فلاور بنانا چاہ رہے ہیں آپ چھوٹے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑے بالز چاہیے ہوں گے اگر آپ پیٹ سائز کا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بالز چاہیے ہوں گے اور ایک آپ نے کون فارم کرنی ہے وہ ہوگا ہمارا فلاور کا سینٹر یعنی آپ نے سینٹر کے لیے کون بنانی ہے اور باقی آپ نے بالز تیار کر لینے ہیں بالز آپ کے تیار ہیں تو آپ فلاور کا اپنا سینٹر بنا لیں اور موڈلنگ چاکلٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی ورسٹائل چیز ہے لوگ اس سے اپنے فگرینز بناتے ہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ فانڈنٹ سے بنائیں آپ چاکلٹ سے بنائیں اور وائٹ چاکلٹ فانڈنٹ کی بھی ایک الگ سے ریسپی ہے وہ بھی میں افکورس آپ کے ساتھ اس کا ٹیٹوریل شیئر کروں گی اور وہ آپ زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کلرز ایڈ کر سکتے ہیں کون ہماری تیار ہے اس کو آپ کور سے دیکھ لیں اس کے اراؤنڈ اب ہم نے ساری پیٹلز لگانی شروع کرنی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا فلاور فارم ہو جائے گا آپ بلکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ پہلے ہی فلاور بنائیں گے تو بلکل زبردست بہترین بن جائے گا مجھے خود کافی پریکٹس کی ضرورت پڑی تھی لیکن اچھی بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ سے فلاور پرفیکٹ نہ بھی ہو پھر بھی آہستہ ہماری تھی کہ ایس ٹھین کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بلکل پرفیکٹ فلاور بنے فینٹیسی فلاور بھی بن سکتا ہے تو از لانگ از کہ آپ اس کا مین بیسک شیپ لے پا رہے ہیں اٹس گوڈ آپ کےک پہ رکھیں گے کسی بھی کےک یا کپ کےک پہ رکھیں گے تو اس کی ڈیفنیٹلی ڈیکوریشن میں اور شان میں اضافہ ہی ہوگا تو آپ دیکھیں میں نے پارشمنٹ پیپر لیا ہے اس کو آپ ڈریکلی رول کرنے چاہیں گے اگر اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ تو یہ سٹک ہوگی چاکلٹ تو آپ ویکس پیپر یا پارشمنٹ پیپر لیں اور اس کے بیچ میں رکھ کر اس کو رول آؤٹ کرنا ہے ہمارا مقصد اس کو تھن کر لینا ہے تو چھوٹا سا میں نے رولنگ پن لے لیا اور اس سے میں اس کو تھن آؤٹ کرنی ہوں تو سارے بالز کے ساتھ آپ نے بس یہ پروسیس ریپیٹ کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بہترین ریسپی ہے آپ کو اس میں زیرو ٹولز کی ضرورت ہے جو میں اس وقت یوز کریں ہوں یہ ہر کسی کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں آپ کو کوئی سپیشل کٹر کی ضرورت نہیں ہے فلاور یا ایون کی لیوز بنانے کیلئے بھی تو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ کی جو کیکس اور کپکیکس کی لک ہے وہ انسٹنٹلی چینج ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کی فلاورز اوپر لگائیں گے تو اٹھول ڈیفنیٹلی گیو ریلی نائس لوگ پہلی پیٹل آپ نے لے لینی ہے اور اس کی اوپر کی سائیڈ کو میں تھوڑا سا میلٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کو میں اپنے حساب سے موف کر سکوں اور آپ نے بس اس کو ریپ کر دینا ہے اپنے سینٹر کے راؤنڈ ریپ کرنے کے بعد آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کا جو ٹاپ ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال دیں یہ بھی ایکسٹرا ذرا فلاور کی لک دینے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ نہ بھی کریں تو that's fine کوئی ایسا مسئلہ نہیں نیچے سے اس کو اچھی طرح سے make sure کریں کہ یہ سٹک ہو گیا اور اگر ایکسس ہے تو اس کو آپ اتھار سکتے ہیں جیسے میں نے اتھار ہے اگر آپ پیٹل کو شیپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی ایجز کو تھوڑا سا پنچ کر سکتے ہیں نہیں بھی کریں گے تو بھی یہ بڑا اچھا فلاور بنے گا اگر کر لیں گے تو even that's good نیکس پیٹل کو بھی آپ نے جو ہے اس کے ٹاپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی تھوڑا سا وارم کر لینا ہے تاکہ یہ ذرا فلیکسبل ہو جائے ورنہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے چاکلٹ اگر آپ کے کاؤنٹر پر ڈریکٹ پڑی بھی ہو اور اگین آپ نے اس کو اپنے فلاور کے راؤنڈ جہا ہے اس کو ریپ کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ اس کا جو ٹاپ ہے اس کو آپ تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں اور پنچ کر لیں اپنے فلاور کے راؤنڈ جہاں ہر پیٹل اور ہر فلاور جو آپ کا یونیک ہوگا کوئی بھی فلاور آپ کا ایک سے ایک اگر آپ بنائیں گے اور اس کے باہر دوسرا بنائیں گے تو اگزیک سیم نہیں ہوں گے بات اس بیوٹی کہ یہ آپ بالکل اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں سو ان میں ساری جو فلاور آپ کے ہوں گے سارے یونیک ہوں گے اور بائنو مینز ام سینگ کہ میرے تو دیفنیٹلی پرفیکٹ نہیں ہیں فلاور پر پیاریں اچھے فینٹسی فلاور لگتے ہیں مجھے تو بہت پسند ہیں ان کو اپنے کیکس پر یوز کرنا میں نے آلڈی ایک کیک پرپیر کر لیا لیکن آپ کے ساتھ اس کا ٹیٹوریل شیئر نہیں کیا آپ کے لئے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میں ڈیتھ پائی چوکلٹ کیک لے کر آوں گے اور اس کے اندر ہم یہی والے فلاور یوز کریں گے سو سٹے ٹونڈ میک شور کیجئے گا کہ اس ٹیٹوریل کا ابھی آپ ضرور دیکھیں گا بڑا مزا ہے گا بہت ہی زبردست کیک بنے گا چلیں جی میرے ساب سے یہ میرا جو فلاور ہے سائز مجھے اتنا ہی چاہیے تو میرے ساب سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ بڑے سائز کا فلاور چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں دو سے تین پیٹلز اور اس میں ایڈ کر لیں یہ اچھا اور بڑا ہو جائے گا آپ کے لئے تو کیک میں آلویز بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ڈفرنٹ سائز کے فلاور زرکیں کچھ آپ بڑے کر لیں کچھ طرح آپ چھوٹے کر لیں بیچ میں لیوز ہوں گے تو اچھا اس میں رینجمنٹ آ جائے گا ایک اور فلاور جو ہے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں آپ نے اس کو بس وچ کرنا اور دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح سے کر رہی ہوں اور پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں نیچے ضرور بتائیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے ویڈیو کے نیچے کومنٹس لوگ ڈالتے ہیں یا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن کرے یا کچھ بھی ہو تو مجھے ضرور نیچے کچھ نہ کچھ کومنٹ کیا کریں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں اچھی لگی اس میں کیسے امپرویومنٹ آ سکتی ہے یا آپ موڈلنگ چاکلٹ سے اگر کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بنا ہوں یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کو لمبی والی پیٹلز اپنے فلاور میں یوز کرنی تھوڑی مشکل لگ رہی ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں ملٹ ہو رہی ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پیٹل کو ہاف میں کر سکتے ہیں اور ہاف پیس کو ہینڈل کرنا زیادہ آسان ہے تو میں آپ کو یہ طریقہ بھی دکھا رہی ہوں موسیقی 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 فلاور ہمارا تیار ہو گیا ہے تو میں نے اس کے علاوہ بھی دو تین اور فلاورز بنا کر رکھ لی ہیں تو آپ بھی سیم کر لی جئے گا اور جہاں تک اس کی سٹورج کی بات ہے اس کی کوئی ایکسپائری نہیں آپ اس کو بنا کر فیوچر کیکس کیلئے رکھ سکتے ہیں اور بس آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ گرم کمرے میں نہ آپ نے رکھا اگر آپ کا کمرہ روم ٹیمپرچر پہ ہے تو آپ اس کو باہر ہی رکھ لیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کو فریج میں سٹور کر لیں نیکس ہم لیوز بنا رہے ہیں میرے پاس لیو کٹر ہے لیکن میں وداوٹ ٹولز آپ کو دکھانا چاری تھی تو آپ نے بس اپنے ہاتھوں سے اس کو شیپ دینی ہے بسیقلی نائف لے کر ایک رف لیو کی شیپ دے دیں اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایکزیکٹ شیپ کی ضرورت نہیں ہے اسٹی میٹی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ایک رف لیو کی شیپ آگئی ہے تو آپ نے سینٹر میں ایک اس کی لائن لگا دینی ہے آپ نے نوٹ کی ہوگا لیو میں کس طرح کا ٹیکسٹر ہوتا ہے اور کچھ سائڈوں پر جو ہیں لائنز اس کی لگا دینی ہے بس دیکھ لیں اس کو میں کیسے کر رہی ہوں جس بھی طرح آپ بنائیں گے اگر آپ اس میں لائنز نہیں بھی لگانا چاہتے تو بھی یہ رف لیو کی شکل چونکہ اس کی آلڑی بنی ہوئی ہے تو it will look just fine on the cake اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیٹوریل کی شروع میں بتایا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں موڈلنگ چاکلٹ ڈاک چاکلٹ اور وائٹ موڈلنگ چاکلٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ بائی چاکلٹ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جس میں ہم یہی والے فلاورز جو ہم نے یوز کریں گے ای ریلی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل بہت پسند آیا ہو پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کی فیڈبیک بہت اہم ہے اس چینل کے لیے اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل اچھا لگا ہے تو پلیز بڑا سا تھمز اپ دے دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اللہ حافظ تیک کیر